حسین کا ہو گیا مسلم آ گئے ہیں کوفے والوں نے مسلم کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے کسی ظالم کو بھیج جو نہ بھوڑوں پہ رحم کرے نہ بچوں پہ رحم کرے ادھر ابن زیاد کو تیار کر کے تیز سوار گھوڑے کے ساتھ تیز رفتار گھوڑے کے ساتھ ادھر ابن زیاد آیا خالی خبر ابن زیاد کے آنے کی ہوئی لوگوں کا خوف اور لوگوں کا ڈر صاف ظاہر ہونے لگا یہ پورجوش استقبال کرنے والے چھپنے لگے کیونکہ آتے ہی اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر مسلم کو کوئی زبانی بھی سپورٹ کرے گا اس کے پورے خاندان کو ہم اجار دیں گے اور سب کو معلوم تھا کہ ایسا ہی ہے یہ ایسے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ اس کے باپ نے وہاں وہ ظلم کیا تھا کہ کوفے والوں کو اچھی طرح سے آتا جو ڈر پوک تھے وہ نکل گئے تو ہمیں کوفے والے شیعہ نہیں بننے ہیں ہمیں حقیقت میں کربلا والے شیعہ بننے ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا کہ اطاعت کا مرحلہ اس طرح ہوتا ہے جو کربلا میں حسین کے شیعوں نے دکھایا ہے لیکن جو کوفے والوں نے طریقہ بتایا ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہو سکتا ہے نتیجہ میں کیا ہوا کہ حضرت مسلم ابن زیاد کے آنے سے پہلے لوگوں کا جوش دے کر کے لوگوں کی بیعت دے کر کے حضرت مسلم نے خط لکھ دیا مسلم ابن عقیل کی طرف سے آقا نامدار امام حسین کے نام کہ مولاد جلدی تشریف لائیے گا کوفے کی راہ ہموار ہے کوفے والے آپ کے معتقد ہیں آپ آ جائیے گا خط ادھر چلا گیا ادھر ابن زیاد آ گیا فضا کوفے کی بدل گئی حالت یہ ہوئی کہ حضرت مسلم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو پیچھے نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہزاروں میں تھی اور پھر ابھی قیام چل رہا تھا ادھر ابن زیاد کے منادیوں نے ندان دینی شروع کی تو نماز کو توڑ توڑ کے لوگ جانے لگے آدھی ہو گئی تعداد رکو میں جاتے جاتے پاؤ ہو گئی تعداد سجدے میں جاتے جاتے تعداد گھٹی چلے گی یہاں تک کہ جب حضرت مسلم نے سلام پھیرا اور پلٹ کے دیکھا تو سوائے تین یا چار افراد کے کوئی بھی مسلم کے پیچھے نہیں تھا ایسے شیعوں کے لیے بددعا دی ہے علی نے بھی دی تھی حسن نے بھی دی تھی امام حسین نے بھی دی تھی پھر زین العابدین پھر حضرت جناب سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ پھر امہ کلسوم پھر اس کے بعد دیگر اماموں نے بھی ایسے شیعوں کے لیے کہ جو وعدہ توڑتے ہیں قرآن کی آیت کہاں سے ہم نے شروع کی تھی بات یہاں پر لارہے ہیں مسلم کو تنہا چھوڑ دیا تاریخ دردناک ہے مسلم کی مسلم کی شہادت کوئی سے امانہ میں سمجھ لے تو ساری کربلا اسے سمجھ بھی آ جاتی بڑی دردناک داستان ہے شہادت حضرت مسلم بس تنہا ہو گئے رات ڈھلنے لگی اس پردے اسی مسلم کا کوئی ساتھی نہیں سارے لوگ بے وفا ہو کر نکل گئے مسلم بھوکے پیاسے تنہا ہر چیز اجنے بھی ہر ماحول ہر محلہ اجنے بھی ایک گھر کے دروازے کے پاس قریب جا کر بیٹھ گئے کہ کچھ آرام لیں دروازہ کھلتا ہے ایک بڑیہ آتی ہے کہتے ہیں آنے والے مسافر لگتا ہے کہ تم مسافر ہو یہاں سے نکل جاؤ کہا ہاں میں مسافر ہوں کہا یہاں سے ہٹو چلو جاؤ کسی اور جگہ پہ چلے جاؤ اس لئے کے کوفے کے حالات بہت خطرناک تو مسلم نے نہائیت ہی مظلومیت کے ساتھ دبے لفظے میں کہا اے مومنہ میں جاؤں تو کہا جاؤ بلانے والا نے مجھے دھوکہ دیا جب میزبان خود مہمان کو نکال دے تو وہ مہمان کیا کرے ایک مرتبہ اس کی اس آواز کے اندر جو درد تھا اس مومنہ نے اس درد کو پہچا لیا کہا بتاؤ کس نے بلایا تھا کس نے تمہیں دھوکہ دیا تھا کہا سارے کوپے والوں نے بلایا تھا اور میں ان کے بلانے پر آیا ہوں کہا کون ہو تم کہا آپ کو نہیں معلوم میں حسین مظلوم کا سفیر مسلم ابن عقید ہوں جیسے ہی نام مسلم کا سنا مومنہ کا دل تڑپ گیا کہا آپ آقا ہے میرے آئیے گھر کے اندر آئیے حضر دارو حضرت مسلم کو ایک مومنہ ایک بڑی مومنہ نے پناہ دی اور ایک حجرے میں بند کر کے کہا کہ اس حجرے سے باہر نہ نکلنا جب تک کہ حالات سازگار نہ ہو حضرت مسلم نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ایک چیز مسلم کو تڑپا رہی ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کیا بات ہے میرے ساتھ چل رہے ہیں نہ غور سے سڑیے گا ایک چیز مسلم کو تڑپا رہی ہے اب مسلم کو نہ کھانے کی فکر ہے نہ پینے کی فکر ہے نہ سونے کی فکر ہے نہ اپنی جان کی فکر ہے کسی چیز کی فکر نہیں ہے ایک چیز بار بار مسلم کو کھائے جا رہی ہے جانتے وہ کیا ہے بار بار کہتے کاش میں اپنے آقا کو خط نہ لکھتا کہ آج میں اپنے آقا کو یہ نہ بتاتا کہ کوفہ آج ہی دکھا ہے اب آئیے گا آقا میں نے آقا کو کہہ دیا ہے کہ یہ آقا کوفہ میں نہ آ جائے ادھر اس کا بیٹا جو باہر گیا ہوا تھا منادی کی ندا اس بیٹے نے بھی سن لی تھی کہ جو کوئی بھی مسلم کا پتا دے گا اسے ہم مال مال کر دیں گے جس لالچی بیٹے کے دل میں بھی لالچ پیدا ہوئی ہے وہ گھر کے اندر آیا ہے ڈھونڈ کے تلاش کرنے کے بعد آیا ہے اور پھر آنے کے بعد کسی کی عبادت کی آواز اس کے کانوں سے تکراتی ہے ماں سے پوچھتا ہے کون ہے ہمارے گھر میں جو عبادت کر رہا ہے اب ماں جانتی ہے بیٹے کو روکنا چاہتی ہے لیکن وہ آواز ایسی ہے کہ اس آواز کو سننے کے بعد اس نے دروازہ توڑ کے دیکھا کیا دیکھا کہ مسلم محراب اپنی مسلح پر بیٹے نمازے پڑھ رہے ہیں دوڑتا ہوا گیا ظالم نے خبر دے دی کہتے ہیں نو زلحجہ کی صبح کا وقت تھا فجر کی نماز ادھر حضرت مسلم نے ادا کی ہے ادھر یہ خبر دشمنوں کو ہو گئی ہے اور لشکر نے اس گھر کو گھیر لیا ہے جس میں مسلم رہتے ہیں اب وہ معظمہ کہتی ہے کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں میری جان پہلی چلے جائے پہلے چلے جائے پھر آپ کو ہم باہر جانے دیں گے کہا کہ نہیں یہ بزدلوں کا شیوہ ہے کہ گھر ہی میں بیٹھے رہے ہیں ہمیں نکلنا ہے اب اس بری حاشم کے شجا اور بہدر حضرت مسلم نے کہا کہ میں تلوار لیتا ہوں اور اس کے بعد کہتا ہوں